السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وما بعد فإن خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالى في کلامه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البی وحرم الربا فمن جاءہو موعدت من ربیہ فانتہا فلہو ما سلف وعمرہو الاللہ ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و سنہ اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے بعدہو درود و سلام نازل ہو اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہو حضراتِ انبیاءِ کرام پر بالخصوص کائنات کے آخری نبی سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین ہم تک اور آپ تک پہنچایا موزد سامین و حاضرین آج گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی بڑا عمل جسے ہم اور آپ تجارت بزنس یا کاروبار اور دھندھے کے نام سے جانتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہاں پیدا کیا ہے تو ہماری اور آپ کی روزیوں کا انتظام فرمایا اور اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے طریقے بہت سارے ذرائع اور بہت سارے سورسز اللہ رب العالمین نے مقرر کیے جسے عربی میں قصب کہا جاتا ہے یا وسائل القصب وسائل الرزق کمانے کے ذرائع کیا ہے انکم سورسز کیا ہیں آمدنی آپ کی کیسے بڑھ سکتی ہے اپنی روزی روٹی کو چلانے کے لیے آپ زیادہ زیادہ مال یا جو ضروریات ہیں اس کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں پہلا طریقہ جو ہم اور آپ تجارت کے نام سے جانتے ہیں جو ہمارا اور آپ کا آج مرکزی انوان ہے اور دوسرا نوکری کرنا جاب کرنا جسے کہتے ہیں یہ بھی کمائی کا ایک طریقہ اس کے بھی علک سے آداب اور طریقے ہیں مالک اور مزدور کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے محاملات کیسے تیہ ہونے چاہیے مزدوری کتنی ہونی چاہیے مزدوری کیسے آدھا کرنی چاہیے اس میں امانتداری اور دوسرے جو شرائط ہیں اس کا تذکرہ علمان فقہ نے مفسرین اور محدثین نے اپنی اپنی جگہوں پر کیا ہے اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی کام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی ہاتھ کی کمائی ہے کوئی آدمی ہنر جانتا ہے کوئی آدمی کوئی کام جانتا ہے تو اس میں بہت محنت لگتی ہے ہنر والے کام میں وہ اپنا دماغ بھی لگاتا ہے اپنا ہاتھ بھی لگاتا ہے اپنا ٹائم بھی لگاتا ہے بہت ساری چیزیں اکٹھا ہوتی ہیں تو وہ کرتا ہے تو یہ ایک بہت محنت طلب کام ہوتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کمائی جو پسینے کی کمائی ہو محنت کی کمائی کوئی آدمی پتھر توڑ رہا ہے کوئی آدمی لکڑی کات رہا ہے کوئی آدمی کسی جگہ پر کوئی چیز دھو رہا ہے اٹھا رہا ہے کوئی آدمی کوئی عمل جانتا ہے تو بنا رہا ہے اس کو ورک کر رہا ہے آپ لوہے کا سامان بنا رہے ہیں یا کپڑے کی بنائی کر رہے ہیں یا کڑھائی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو عمل بدیت کے اندر داخل ہیں ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری کے اندر سمندری تجارت کا ذکر کیا ہے خاص طور پر قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ سمندر یہ اللہ کے بندوں کی ایک بہت بڑی روزی وہاں بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے جو ہمارے رزق کا ذریعہ کشتیاں چلتی ہیں اس پر کھرائے کا کام ہوتا ہے مالبرداری کا کام ہوتا ہے ڈھویا جاتا ہے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے وہاں سیپ اور اسی طریقے سے ہیرے اور جواہرات وہاں سے نکالے جاتے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے آپ دیکھیں فشنگ کا کام یا سمندر کے اندر مچھلی کا جو کاروبار ہے وہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے گودی کا کام کتنا بڑا کام ہے مال یہاں سے وہاں پہنچایا جاتا ہے بندرگاہوں کے ذریعے سے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ آج انٹرنیشنل پیمانے پر بھیجا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے ایسے ایک چوتھی چیز ہے کرایہ داری کا جسے استیجار کہتے ہیں کسی چیز کو کرایہ پر دینا وہ بھی آپ کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا آپ نے مکان بنا لیا آپ نے روم بنا لیا آپ نے فلیٹ بنا لیا آپ نے دکان بنا لیا آپ نے گالا بنا لیا آپ نے کھولی بنا لی آپ اسے کرایہ پر دے رہے کسی کو تو اس کے الگ سے رول ہے ریگولیشن ہے اس کے شرائط ہے زوابی تہیں کیسے آپ کسی چیز کو کرایہ پر دیں گے کرایہ پر لینے والا کیسے کرایہ پر لے گا وہ جو عقدہ اور معاہدہ ہے اس میں دونوں کے درمیان کیا معاملات تیہ ہوں گے تو یہ ساری چیز ہے تو ان سب چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز روزی کمانے کا قسم کا ہماری اور آپ کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ تجارت ہے تجارت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے پہمانے پر ذکر فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث مبارکہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر فرمایا اللہ نے بے کو حلال کیا بے مطلب بیچنا خریدنا کسی چیز کو تجارت میں یہی ہوتا ہے ایک آدمی بیچنے والا ہے اور دوسرا خریدار ہے بائے اور مشتری دونوں کے درمیان جو لین دین ہوتا ہم کہتے ہیں لین دین ایک آدمی لیتا ہے دوسرا آدمی دیتا ہے آپ نے مال دیا اس نے آپ کو پیسہ دیا اس مال میں اس نے کچھ پرافٹ آپ سے لیا تو شریعت نے اس کو حلال قرار دیا اہل اللہ البیع وحرم الربا لیکن سود کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا تو سود کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بے کے مقابلے میں اس لئے کیا کی زمانے جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد آپ کی بیعست ہوئی اس پورے عرصے میں مکہ کے لوگ سودی کاروبار کرنے کے اندر بہت فیمس تھے اور ان کا تقریباً نبے فیصد سے زیادہ کاروبار سود کا کاروبار تھا اور خاص طور پر قرض کا سود جو ساہوکاری نظام چلتا ہے کہ ایک ساہوکار آدمی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کسی غریب آدمی کو قرض دے کر کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اب کوئی آدمی غریب ہے پریشان حال آدمی ہے مجبور ہے اسے شادی کرنی ہے لڑکا بیمار ہے دوائی علاج لینا ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا اب وہ اپنے اس کام کو اس پریشانی کو حل نہیں کر سکتا ہے جب تک کسی سے قرض نہ لے تو یہ ساہوکار تاک میں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی مجبور آدمی کوئی پریشان حال آدمی کوئی غریب آدمی قرض لینے کے لیے آئے جب ان کے پاس آتے تھے ہاں ٹھیک ہے قرض لے جاؤ کتنے دن میں واپس کرو گے تین مہینے میں پانچ مہینے میں ہاں ٹھیک ہے اتنا تم کو بڑھا کر کے دینا پڑے گا لیکن اس کی نیت یہ ہوتی تھی ساہوکار کی کہ یہ غریب آدمی ہے یہ تو قرض واپس نہیں کر سکتا ہے اور اگر یہ واپس نہ کر سکے ٹائم پر تو پھر سود پر سود لگا دیا جائے پھر یہ چکر میں ہمارے پھنس جائے اب ظاہر سی بات ہے وہ غریب آدمی جس کے پاس دس ہزار روپے بیس ہزار روپے کھانے کے نہیں ہیں دوائی علاج کے نہیں ہے وہ آپ کا قرضہ لینے کے بعد اتنی جلدی کہاں انتظام کر سکتا ہے اب وقت آ گیا تین مہینہ چار مہینہ ٹائم پر ساہوکار کو پیسہ لوٹانا ہے سود کے ساتھ پہلے تھوڑا لیتے اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی تو انتظام نہیں کہا کوئی بات نہیں نہیں انتظام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تین مہینے کے بعد دینا لیکن جو میں پرافٹ لوں گا اس پر جو زیادہ رقم لوں گا وہ بڑھا دی جائے گی اب وہ تو غریب آدمی مجبور ہے مرتا کیا نہ کرتا مول دھن دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو سود کی ادائیگی کیسے کرے گا لیکن اب قرض تو لے چکا ہے وہ سماج کا ساہوکار آدمی ہے بنیا ہے بڑا آدمی ہے وہ دبوچ لے گا اب اس نے کہا اب یہ آیا چکر میں اب یہ جب تین مہینے میں نہیں دے سکا اور تیس ہزار میں سے تین سو روپیہ نہیں دے سکا تو پھر اگلے تین مہینے میں یہ کیا آدھا کر سکے گا اب ساہوکار کے چکر میں وہ آ گیا اب جب چھے مہینے دوسرا وعدہ ہو گیا تو کعبہ ایسے نہیں چلے گا آپ کے گھر میں زیور ہے کچھ سونا چاندی ہے بیوی بچوں کے پاس کچھ گہنا ہے کچھ کھیت کھلیان ہے اگر نہیں دے سکتے ہو تو ہم سے بیچ دو ہمارا تیس ہزار کا آپ پچاس ہزار ہو چکا ہے ہمارا تیس ہزار کا تمہارے اوپر پیتالیس ہزار بن چکا ہے سود کے ساتھ تو سود دس سود چڑھاتے جاتے تھے یہ سوچتے تھے کہ یہ ہمارے چکر میں فسے اور پھر اس کا مکان گریوی رکھ لے اس کی زمین گریوی رکھ لے اس کے گھر کے اندر جو زیور ہے اس کو گریوی رکھ لے اور اس طریقے سے ہم ایک بڑی جائدات کے مالک بن جائے تو قرآن مجید نے کہا کہا بڑھا چڑھا کر کے ایک گناہ دو گناہ دس گناہ کئی گناہ سود در سود مت کہو تو یہ زمانے جاہلیت میں عمل ہوتا تھا تو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا اللہ نے بے کو حلال کیا کہا جاؤ بازار میں بیچو محنت کرو سامان لاؤ پیسہ لگاؤ بیچو اور خریدار مل جائے تو اس سے مناسب پرافٹ لے لو نفع لے لو یہ تمہارے لیے جائز ہے لیکن یہ قرض دے کر کے غریب کی زندگی کو تنگ کر دینا اور پھر اس لالت میں رہنا کہ اس کا کھیت لے لوں گا اس کا مکان لے لوں گا اس کی زمین لے لوں گا اس کی جائے دان لے لوں گا اور اس سود کے چکر میں اسے پھسا کر کے اس کا سارا مال ٹگ لوں گا یہ درست نہیں ہے تو یہ آج کا ہمارا اور آپ کا انوان ہے تجارت تجارت آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے تذکرے میں اور اہل ایمان کے تذکرے میں بہت ساری جگہوں پہ اس بات کا ذکر فرمایا یبتغون من فضل اللہ جہاں جہاد کا تذکرہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سفر پر نکلتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں یبتغون من فضل اللہ تاکہ اللہ کی روزی کو تلاش کرے جیسے ہم سب لوگ ہیں اپنا گھر چھوڑ دیا جہاں اریوپی بنگال چھوڑ کر کے بمبئی آگئے یبتغون من فضل اللہ یہاں کیا مقصد ہے یہاں کوئی آدمی شادی کرنے تو آیا نہیں یہاں کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرنے آیا نہیں اصل مقصد یبتغون من فضل اللہ چلو وہاں شہر ہے بہت بڑا کمائی کے ذریعے ہیں اپنا پیسہ نہیں رہے گا بزرن نہیں کر سکیں گے تو جاب کر لیں گے نوکری کر لیں گے نہیں تو کہیں اجرت پہ مزدوری پہ کام کر لیں گے نہیں تو کہیں چھوٹا موٹا کاروبار کسی کے ساتھ مل کر کے کر لیں گے کچھ بھی ملے گا یبتغون من فضل اللہ اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لئے سور جمعہ آپ پڑھے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فائدہ کہا جمعہ کی نماز پڑھ لو اور ختم ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل ہے اللہ کی روزی کو تلاش کرو ان دونوں آیتوں میں اللہ نے روزی کو اپنا فضل کہا بہت بڑی چیزیں کہ یہ اللہ کا فضل انام ہوتا ہے آپ محنت کر رہے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ ملے آپ کو مل گیا تو اللہ کا فضل ہو گیا اللہ نے آپ پر مہربانی کر دی تو آپ کے جیب میں آ گیا آپ کی نوکری لگ گئی آپ مہینہ کما رہے ہیں آپ دھندا کر رہے ہیں آپ کا بزن شل اللہ ہے آپ کے اس میں آ رہا ہے اللہ کی مہربانی تو قابب تغو من فضل اللہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا گھر بیٹھنے سے تیجارت نہیں ہوتا ہے گھر بیٹھنے سے روزی نہیں ملتی ہے گھر بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا ہے محنت کرنا پڑتا ہے مشقت کرنا پڑتا ہے دور دھوپ کرنا پڑتا ہے بھاگنا پڑتا ہے اس میں اپنا دماغ لگانا پڑتا ہے اپنا وقت لگانا پڑتا ہے اپنا مال لگانا پڑتا ہے ورکروں کو ہائر کرنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے اٹھنا اور بیٹھنا رہتا ہے مال کو خریدنا رہتا ہے بازار میں لانچ کر کے اسے بیچنا ہے دکان ہے تو وہاں بیچو فیکٹری کارخانہ ہے تو وہاں بناو اور پھر لوگوں کے پاس پہنچاؤ سارا کام ہمیں اور آپ کو کرنا رہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے بات چل رہی تھی تجارت کی فضیلت اور قرآن و حدیث میں اس کے تذکرے کے تعلق سے اور یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ حرب العالمین نے روزی کمانے کی سلسلے میں نکلنے کا اور اسے تلاش کرنے کا حکمتہ فرمایا اس کے لئے محنت مشقت اور جد و جہد کرنے کا حکمتہ فرمایا اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا آپ نے تجارتی سفر کیا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پارٹنرشیب کیا اور اسی طریقے سے صحابے کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ تجارت اور قصب کے اس عظیم طریقے کو بے و شرع کے اس طریقے کو اختیار کریں جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لئے حلال کیا آپ دیکھیں گے بہت سارے صحابے کرام کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا ہے کوئی غلے کی تجارت کر رہا ہے کوئی اونٹ اور بکریوں کی تجارت کر رہا ہے خرید و فروخت کر رہا ہے غرضے کی ایک سلسلہ ہے جو صحابے کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائش تھا یہاں تک کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیثوں کے بڑے حافظ تھے اللہ کے نبی کی مجلس میں کسرس سے شریک رہتے تھے صفحہ کے چبوترے پر بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کو ایک ایک عدا کو سنتے تھے اور اپنے ذہن میں ریکارڈ کرتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حضرت ابو حریرہ ہی کیوں زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں عمر کیوں نہیں بیان کرتے ہیں ابو بکر کیوں نہیں بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں انسار اور مہاجرین میں سے اور لوگ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہا کہ کہ جو ہمارے انسار بھائی ہیں مدینہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے مال میں کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں ان کے پاس خجور کے باغات ہے تو ان کو کہاں پڑھنے کی فرصت ہے لکھنے کی فرصت ہے مسجد نبی میں چوبیس گھنٹہ بارہ گھنٹہ اٹھارہ گھنٹہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شامل ہو کر کے حدیثوں کو یاد کرنے کی فرصت ہے اور یہ جو مہاجر بھائی مکہ سے آئے ہیں یہ تو پہلے سے تاجر ہیں یہ مدینہ میں آئے تو یہاں بھی انہوں نے تجارت کو اپنا پیسہ اختیار کر لیا تو یہ بازار میں لین دین خرید و فروخت میں رہتے ہیں صفق کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں تالی مارنا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا آپ دیکھیں جب کاروبار ہوتا ہے کہ ایک آدمی مال دیتا ہے ایک آدمی لیتا سعودہ ہوتا ہے تو سعودہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہتے چلو ڈن ہے وہ آدمی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے یہ آدمی اپنا ہاں کا چلو ڈن ہے ہمارا معاملہ اوکی ہے نا ہمارا تمہارا سعودہ ڈن ہے اب میں مال لے جاؤں گا پیسہ دے جاؤں گا تو ایسے وہ السفق فی الاسواق بازاروں میں تجارت مہاجرین کا پیشہ تھا تو ایک لمبی داستان ہے تجارت کی فضیلت اور اس کے سلسلے میں حضراتِ صحابے کرام کی تاریخ اور سیرت تو یہ قصب کا کمائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ آداب اور طریقے بتائے کہ آپ تجارت کیسے کریں گے کن چیزوں کی تجارت کریں گے تو وہ آپ کے لئے حلال روزی کا ذریعہ بنے گا تو سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ آپ کی یہ تجارت حلال چیزوں کی ہو حرام چیزوں کی نہ ہو جسے آپ خرید رہے اور جس کو آپ بیچ کر کے پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں مال کمانا چاہتے ہیں نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز بزاتے خود حلال ہونا چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کسی حرام چیز کو بیچ رہے ہیں کوئی شراب بیچ رہا ہے کوئی خنزیر بیچ رہا ہے کوئی نجس چیزوں کو بیچ رہا ہے تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے نہ اس کی کمائی جائز ہے نہ اس کا منافع جائز ہے اور نہ اس کی تجارت جائز اسی لئے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کی رجی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کہا کہ کہ اللہ رب العالمین نے مردار کے بیچنے کو حرام قرار دیا اب کوئی مری ہوئی بکری بیچے کوئی کسائی جو گوشت کا کاروبار کرتا ہے وہ مری ہوئی بکری بکرے کا گوشت آپ کو بیچ دے حرام ہے یہ یہ جائز نہیں ہے مرگی کا کاروبار کرتا ہے مری ہوئی مرگیاں بیچ دے جائز نہیں ہے مریتہ مردار کو بیچنا خریدنا جائز اور درست نہیں ہے خنزیر ناپاک چیز ناپاک چیزوں کی تجارت کرنا نجس چیزوں کی تجارت کرنا یہ بیچنا خریدنا اس سے مال کمانا یہ جائز اور درست نہیں ہے والخمر اور شراب وہ تمام چیزیں جو نشا پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں وہ تمام چیزیں جو عقل کو معوف کرنے کا ذریعہ ہیں وہ تمام چیزیں جو انسان کے اندر فطور پیدا کرنے کا ذریعہ چاہے شراب ہو یا شراب کی دوسری قسمیں ہوں جو آج ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر چلتی ہے درکس کی بہت ساری قسمیں آج چل لئی ہیں نسے کی گولیاں چل لئی ہیں نجانے کون کون سے پاورڈر چل لئے ہیں ہمارے نوجوان بچوں کو خراب کرنے کے لیے پان کی پٹیوں پر بیچا جاتا ہے اور نعوذ باللہ بہت سارے بیچنے والے مسلمان بھی ہوتے یہ حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا تو تجارت کے لیے پہلے سب سے جو ضروری شرط ہے کہ وہ چیز حلال ہو حرام نہ ہو اگر وہ خود حرام چیز ہے تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے اسے چوری کا مال اب چوری کا مال تو حرام آپ نے چوری کیا وہ چوری بھی غلط کام ہے جس مال کو آپ نے چوری میں اٹھایا تو چوری شدہ مال وہ حرام ہو گیا آپ لے جا کر کے آپ اسے بیچتے بازار میں اور اس سے پیسہ کماتے ہیں اس سے منافع حاصل کرتے ہیں اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں تو یہ جائز اور درست نہیں ہے سب سے پہلے ایک مومن کو اللہ کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے حلال اور حرام کی تمیز کرنی چاہیے اسی لئے حضرت عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں بازار کے لئے بہت بڑی پابندی لگائی تھی اور یہ منادی کرواتے تھے کہ ہماری مارکٹ میں وہ دھندہ نہ کرے تو تجارت کے مسائل کو نہیں جانتا جو حلال حرامی نہیں جانتا دھندہ کرنے کے لئے نکل گیا اسے پتا نہیں کیا بیچنا ہے کیا خریدنا کہ ہمارے مارکٹ میں وہ دھندہ نہ لگائے جسے تمیز نہیں ہے حلال اور حرام جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ تجارت کیا ہے اس میں حلال اور حرام کیا ہے شریعت کا حکم کیا ہے کونسی چیز کب حلال ہوتی ہے کب جائز ہوتی ہے کب ناجائز ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لئے اور دوسری چیز یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیع کے مقابلے میں کیا احل اللہ البیع وحرم الربع سود کا کاروبار نہ ہو سود کا کاروبار نہ ہو سود ایک بہت مستقل موضوع ہے اس پر ہمیں اور آپ کو بہت تفصیل سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے لیکن اصل چیز جو سود کے اندر ہے کہ کسی کو قرض دے کر کے اس پر منافع لینا زائد رقم لینا مسلمان کے لئے قرض دینا اور لینا یہ نیکی کا کام ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیکی کر سکتے ہیں تو آپ نیکی کریں اور نہیں کر سکتے ہیں آپ کو خطرہ ہے کہ سامنے والا آدمی میرا مال لوٹا نہیں سکتا ہے قرض چکا نہیں سکتا ہے تو آپ کے اوپر شریعت نے تو کوئی واجب نہیں کیا یہ نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام میں اگر آپ کوئی لالچ کریں کہ میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں یہ میرے یہاں نوکری کرے گا یہ میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں یہ میرا چائے لائے گا یہ میں اس کو کچھ دے رہا ہوں میرے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا یا سو روپیہ دے کر کہ میں دس روپیہ لوں گا تو یہ جائز اور درست نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سختی کے ساتھ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بارہا سود کی حرمت کا سود کی مذہمت کا تذکرہ فرمایا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کا ایک درہم ایک روپیہ بھی لیتا ہے تو وہ چھتیس مرتبہ نعوذ باللہ زنا کے گناہ کے برابر ہے اب سوچئے زنا کتنا بڑا گناہ اور سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گویا کہ چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ کا باعث اور سبب ہے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کی لانت کا باعث ہے اسی لئے ایک صحیح حدیث اور صحیح روایت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی قوم دو گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے احلو بی انفسہم عذاب اللہ ما زہر فی قوم ار ربا والزنا الا احلو بی انفسہم عذاب اللہ جب کسی قوم میں ربا یعنی سود کا کاروبار اس کا چلن عام ہو جاتا ہے اور زناکاری بدکاری کی برائی عام ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود اللہ کی ناراضگی کو اللہ کے عذاب کو اپنے گھر میں اپنے قوم میں اپنے سماج میں اس علاقے میں دعوت دیتے ہیں یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو آج ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر سرائط کر رہی ہے داقل ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھئے وہ آدمی جو ضرورت مند ہے جو ضرورت مند نہیں ہے جو مجبور ہے جو مجبور رہی ہے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے سے نہ جانے کون کون سے لوننگ کا کاروبار کمپنیوں کے ساتھ کون کون سے اور قرض کا سود کا کاروبار انشورنس کے نام پہ شیئر مارکٹ کے نام پہ قرض کے نام پہ لون کے نام پہ بیما کے نام پہ اور نہ جانے آج تو تمام چیزیں قرض پر عام کی جا رہی ہے لون پر عام کی جا رہی ہے اسٹالمنٹ پر عام کی جا رہی ہے اور یہ سود کا جو چور دروازہ ہے وہ ہمارے اور آپ کی تجارت میں ہمارے اور آپ کے بزرس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کھولا جا رہا ہے اور اس چور دروازے کو ہم صرف یہ سمجھ کے کہ چلو آسانی ہے چار قسطوں میں ادا کر دیں گے اگرچہ سو روپیہ زیادہ لگے پانچ قسطوں میں ادا کر دیں گے اگرچہ پانچ سو روپیہ زیادہ لگے کمپنی کے ساتھ ہم جھوڑ جاتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سودی کاروبار ہے اس کے بارے میں پتا بھی نہیں لگاتے کہ اس کی اصلیت کیا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابے کرام سود کو اس طریقے سے سمجھتے تھے کہ قرض کے عوض پیسہ لینا تو در کنار ہے اگر وہ قرض لینے والا آپ کو چائے بھی پلاتا ہے اس مدت میں تو اسے بھی سود سمجھتے تھے صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چلے گئے تھے ملک شام ملک شام میں یہ سب کام زیادہ چلتا تھا وہاں سے لوٹ کر کے مدینہ آئے تو نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو کہ بھائی تو چلے گئے بہت لمبے آؤ چلو گھر پہ چائے پانی پیتے ہیں ان کے گھر پہ گئے خجور کھایا چائے وغیرہ پیا حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ انکا بی اردن ار ربا فیہ فاشن کا اسی زمین میں چلے گئے ہو جہاں پر سودی کاروبار بہت عام ہے کہا بہت بچ کے رہنا ہے اور کہا کہ اگر تمہارا کسی آدمی کے اوپر کوئی حق ہو یعنی قرض کا پیسہ ہو اسے حق کہا گیا دے دیا اس نے تو حق ہے نا لینا واپس کرنا کسی نے اگر آپ کے ساتھ احسان کر دیا اور قرض دے دیا تو یہ اس کا حق ہے واجب ہے کہ آپ اسے لوٹائے جو مقررہ مدت ہے جو دونوں کے درمیان تیہ ہوا اس میں آپ لوٹائے احسان کا بدلہ آپ احسان کریں حیث نہیں کہ اس کا موال ہی ڈبو دے آج ہمارے سماج میں کیا چلنا ہے یہ نیکی ہمارے سماج سے اس لیے ختم ہو رہی ہے کہ قرض لینے والوں نے بھی اس سلسلے میں بہت کوتاہیاں کی ہیں جو قرض لیتا ہے وہ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے قرض دینے والے کے ساتھ ترے ترے کا ہیلا کرتا ہے بہانہ کرتا ہے تو جو صاحبِ حیثیت ہے پھر کبھی کسی دوسرے آدمی کو اسی معاشرے میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ قرض دینے سے پیسہ دینے سے ہسکی چاہتا کہا یار فلان کو دے دیا اس نے نہیں لوٹا یار فلان کو دے دیا اس نے نہیں لوٹا حالانکہ اس نے نیکی کی تھی کوئی سودی کاروبار نہیں تھا کہ میں تم کو ایک ہزار دے رہا ہوں گیارہ سو لینا نہیں مجبور تھا پریشان حال تھا لے جاؤ بھئی ایک ہزار دے رہا ہوں لوٹا دو نہیں لوٹایا اس نے ہیلہ بہانہ کرنا شروع کر دیا آج تو موبائل کا زمانہ لوگ یہاں کھڑے ہاں بولتے ہیں فلاجے کے چلا گیا ہوں ابھی آتا ہوں تبھی آتا ہوں تو اس میں دونوں طرف سے بہت کوتا ہیا ہے دونوں طرف سے بہت کوتا ہیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بوسا شریف سے کہا کہ اگر تمہارا کسی کے اوپر کرز ہو اور وہ تمہیں ایک بورا بھوسا دے بھوسا جو جانور کو کھلاتے ہیں ایک بورا چارہ دے ایک بورا تمہیں جو دے اس مدت میں جب تک کرز نہیں لوٹایا ہے فلاتا خجہ فینہو ربن تو تم اسے بھی مت لینا یہ بھی سود کے اندر داقل ہے دیکھئے صحابے کرام کتنا سمجھتے تھے کہ سود سے نہیں بلکہ اس کے چور دروازوں سے بچتے تھے کہا یہ مجھے چارہ کیوں دے رہا ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ پیسہ لوٹانا نہ پڑے یہ مجھے جو کیوں دے رہا ہے بھوسا کیوں دے رہا ہے کہ وہ پیسہ لوٹانا نہ پڑے ہلا شریعت نے ہلے کا دروازہ بند کر دیا یہ بہت بڑا منکر ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر رائز تو آپ تجارت کریں تو آپ دیکھ لیں کہ کہیں سودی کاروبار تو نہیں ہے آپ لیندین کریں کسی کے ساتھ تو دیکھ لیں کہ کہاں وہاں سودی کاروبار تو نہیں ہے آپ کوئی چیز خریدیں آج اسٹالمنٹ چلا دیکھ لیں بھائی کہیں یہاں بھائی ایک دور سے چور دروازے سے اس میں سودی کاروبار تو نہیں کیا جا رہا ہے تب جا کر کے ہم اور آپ اس سے بچ پائیں گے اور تیسری چیز ہے بھائی المشتبہات مشتبہ چیزوں کو بیچنا شریعت نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا آپ کا کام ہے کہ آپ ان چیزوں کی تجارت کریں لیندین کریں جن کا حکم شریعت کے اندر بلکل واضح ہے کلیر ہے کہ یہ حلال ہے اور جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے ان سے آپ دور رہے نیا زمانہ ہے مادرن طور طریقے تجارت کے بیزنس کے لیندین کے رائج ہو رہے ہیں کبھی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے بہت سارے لوگ چکر لگاتے کہ بھائی دیکھو میرے پاس ایک بیزنس کیا بیزنس ہے یہ چار ہزار کا سامان لے کر کے جاؤ گھر میں رکھو استعمال کرنا ہے خود ہی استعمال کرو کسی کو بیچ رہا ہے تو بیچو اور اس کے بعد تم ممبر بناو ہے نا ہمارے یہاں کہتے تھے کر بھلا تو ہو بھلا تم چار ممبر لاؤ پانچ ممبر لاؤ تو تم کو پیچھے سے کمیشن ملے گا اس کا جو پروفٹ ہوگا نا اس میں سے کارٹ کر کے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ پانچ پانچ کو لائے گا پانچ پانچ کو لائے گا چین بناو زنجیر بناو اس طرح کے بہت سارے کاروبار سمائے میں چلتے آپ کو معلوم نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے آپ پوچھ لیجئے سمجھ لیجئے علماء سے اس کے سلسلے میں کلیرنس کیا ہے اور اگر نہیں بھی سمجھ پاتے ہیں تو شریعت نے ایک وصول دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈاؤٹ فل ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارے لئے درست ہے یا درست نہیں ہے مشتبع ہے تو آپ وہی پر رک جاؤ حلال واضح ہے حرام واضح ہے ان دونوں کے بیچ میں کچھ چکر والی چیز ہے جو آپ کو چکر میں ڈال دیں گی مشتبع چیزیں ہیں ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں شریعت نے کیا کہا کہا جو ان ڈاؤٹ فل کاروبار سے بچے گا چیزوں سے بچے گا تو اس کا ایمان بھی محفوظ ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے آپ کا پیسہ چلا جائے گا تو آپ روٹ پر آ جائیں گے تو آپ کی عزت نیلام ہو جائے گی بہت سے لوگ کہتے ہیں لگا دو یہاں پہ یہ فلاں کا بینک ہے یہ فلاں پارٹنرشپ کا بزنس ہے یہ وہاں پہ لگا دو وہاں تیارت میں لگا دو اور جب پیسہ چلا جاتا ہے تو کوئی کام آتا ہے ہر آدمی کہتا ہے پوچھ کے لگایا تھا اببہ بھی کہتے پوچھ کے لگایا تھا امی بھی کہتی پوچھنا چاہیے نا کمزکم دو لاکھ روپیا لگا دیا ایک لاکھ مجتبہ چیز اگر ڈاؤڈ فل ہے کلیر نہیں ہے اس کا حکم تو شریعت کا یہ ہے کہ وہاں پر رکو آگے مد بڑھو صبح کی چیز سے آپ کو بچنا ہے یہی ایمان ہے یہی عزت و عبرو کی سلامتی ہے ہمارے ہاں چداد نگر نیپال کے بارڈر پر ابھی ساتھ آٹھ سال کا واقعہ ایک کمپنی آئی پتہ نہیں کہاں کیرلا سے یا تاملناڈو سے اچھی آفس بنایا میں نے بھی ایک آت بات دیکھا کہ یہاں آفس کھلی پتہ نہیں کیا نام تھا کونسا بزنس پوائنٹ وہاں دیہات میں اے سی وغیرہ لگا کر کے بیٹھ گیا وہ شادی کا سامان دیتا اب شادی تو دیہات میں لوگ کرتے ہیں پریشان حال لیتے ہیں پیسہ جوڑ جوڑ کر کے اپنی بچیوں کے لئے کٹھا کرتے ہیں تو شادی کا سامان گدہ مستر کولر فریز سائیکل گھرہ الو سامان جو شادی میں بچیوں کو دیے جاتے استعمال ہوتا یا آپ کے گھر کا سامان تو وہ سستے میں دیتا تھا پندرہ ہزار کی فریز آپ کو گیارہ ہزار میں دے رہا لیکن پیسہ آپ کو پہلے دینا پڑے گا تو کچھ اس نے کمپنی سے منگا رکھے تھے دس بیس گاؤں میں دس بیس لوگوں کو دے دیا ایک ایک کہاں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جاؤں فلا گاؤں میں پوچھ لو ان کا مال آ گیا ہم کمپنی سے بہت بڑا لات اٹھاتے ہیں ہول سل میں لیتے تو آدمی کی یقین ہوتا کہ بھئی ہزار ہزار پیس لیتا ہوگا تو پندرہ ہزار والا اس کو دس ہزار میں پڑتا ہوگا منافع کم لیتا گیارہ ہزار بارہ ہزار میں بیگ دیتا ہے سال بھر بہت تھاٹ باٹ سے اس نے پورے علاقے میں دیہات میں کاروبار کیا دیہات میں دیہات میں کاروبار کیا پیسہ نہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کھیج جوتنے کے لیے مزدوری دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے اناس خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسہ نہیں ہے دوا کے لیے پیسہ نہیں لیکن وہ گھر میں جو عورتیں جوڑ جوڑ کر کے پیسہ رکھتی تھے اپنی بچی کی شادی کے لیے جب کسی نے چھپکے سے آکے بتا دیا کہ دیکھو اتنا سستے میں مل جائے گا ساٹھ ہزار میں پورا سامان تم کو مل جائے گا بازار میں تم کو بچی کی چھ مہینے بعد شادی کرنی بازار میں جاؤ گو تو ایک لاکھ دینا بابو ہمارے لیے بھی خرید دو لیکن پیسہ لگا دیا سال ڈیر سال کے بعد ایسا ہوا کہ اس دیہات سے اس نے کم و بیس پانچ کروڑ روپیا اکٹھا کیا پچیس پچاس ایجنٹوں کو لگا کر کے ان کو سامان دے دیا شور ہنگامہ ہو گیا کہ بڑا سچا آدمی صحیح آدمی ہے چیٹنگ نہیں کرتا ان کا مال آ گیا ان کا مال آ گیا ہمارا بھی آنے والا جب پیسہ اس کے ٹارگٹ کا پانچ کروڑ چھے کروڑے کٹھا ہو گیا تو دیہات نے شٹر بند کر کے رات میں تالہ بند کر کے چابی پھیک کر کے نکل گیا گاؤں دس گاؤں کے لیے پولیس تھانے میں پولیس نے کہا ہم کو پوچھ کے لگایا تھا بھائی کون آدمی ہے کون آدمی کس کے بھرو ارے فلاں گاؤں میں ہمارے ماما کے لڑکے نے کہہ دیا تھا ہمارے خالہ کے لڑکے نے کہا بڑا اچھا تھا لے گیا لگا دیا پکڑو پھرے خالہ کے لڑکے کو ارے بھو اس آدمی کو لاؤ ڈھوڑ کے کون آدمی یہ بھائی المشتبہات آج بہت چلا ڈاؤٹ فل چیز ہے کتنے لوگ کنگال ہو گئے سڑک پر آ گئے پریشانیوں کے شکار ہو گئے گھر میں جو لاکھ پچا ہزار روپیہ تو لگا دیا نہ منافع ملا نہ جمع ملا اپنی پونجی بھی چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقشبہات جو شبہے سے بچے گا استبر آل دین ہی و عرض ہی اس کا دین اور ایمان سب سلامت رہے گا اور چوتھی چیز ہے بائی الغرر دھوکے کی تجارت شریعت نے ہمیں اور آپ کو تجارت میں سچائی کا حکم دیا ہے کھرا سودا ہو آپ جو چیز خریدیں اور بیچیں وہ بالکل کلیر ہو اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ ہو کوئی غش نہ ہو سامنے سے آپ کچھ دکھائیں اندر سے آپ کچھ بتائیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے کاروبار سے اور دھوکے کی چیزوں سے منع فرمایا بازار میں آپ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مارکٹ تھی گہوں بکراتا جو بکراتا خجور بکراتا بارش ہو گئی سامان بھیگ گیا تو تاجر نے کیا کیا وہ جو بھیگا ہوا تھا وہ نیچے گسا دیا اور سکھا ہوا اوپر کر دیا اللہ کے نبی مارکٹ میں پہنچے وہاں گسے تو آپ نے ہاتھ مارا دیکھا اندر بھیگا ہوا تو کہہ یہ کیا کیا اللہ کے نبی بارش آ گئی تو سکھا اوپر لگا دیا بھیگا ہوا اندر کر دیا تاکہ گراہ دھوکے میں نہ پڑ جائے دیکھے ہماری دکان سے بھاگ نہ جائے اس کا گہ ہوں اس کا جو بھیگا ہوا ہے تاکہ یہ درست نہیں ہے ماہ حاضر یا صاحب الطعام کاغلے والی یہ کیا کر رہے ہیں یہ دھوکہ ہے من غشنا فلیس مننا جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ایک معمولی چیز خالی اوپر نیچے کیا تھا ابھی کسی کو دیا نہیں کسی کو فسایا نہیں کسی کا محل لیا نہیں کسی کی بوکنگ نہیں کی ابھی خالی اوپر نیچے کر کے اپنی دکان میں رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ڈانٹ پلائی کہ ہم انغشنا فلیس مننا اور آج کتنے کاروبار دھوکے کے چل رہے دھوکے کے کاروبار کتنے آج ہمارے اور آپ کے سماج اور مہچرے کے اندر جاری اور ساری ہیں اسی لئے شریعت نے بیعلمجہول کو ناجائز قرار دیا مجہول کی نامعلوم ہے آپ اس کو نہ خریدے نہ بیچے پتہ ہی نہیں کیا ہے لوہا ہے تابہ ہے سونا ہے چاہ دی ہے لکلی ہے کیا ہے بھائی المجہول بھائی غیر مملوک ایسی چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے آپ کے اندر میں نہیں ہے آپ کے تابے نہیں ہے یہ کوئی زمینوں کا کاروبار اور لوگ بیچنے بیٹھ کے کاغذ میں وہ پتہ لگا آپ کے اندر میں ہی نہیں ہے آپ اس کے مالک نہیں ہے اس کے کاغذات آپ کے نام سے نہیں ہے کم سے کم آپ کا قبضہ اس پہ ہونا چاہیے قبضہ نہیں ہے بیچنے لوگ دھڑھنے سے تو بعد میں کیا ہوتا ہے نہ مالک کا پتہ نہ بیچنے والے کا پتہ وہ خریدار کاغذ لے کر کے ڈھونٹا ہے سب کو بھائیہ یہ لے کر کے فلاں اڑ گیا مال میرا فلاں آدمی لے کر کے چلا گیا وہاں فلیٹ نہیں ملا وہاں کھولی نہیں ملی وہاں گالہ نہیں ملا وہاں زمین نہیں ملا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے استبر آل دین ہی وعرز ہی وہی ہے کہ آپ کا دین اور ایمان نہیں سلامت رہتا پھر آپ گالی گلوج پہ آمادہ ہوتے آپ جھگڑے پہ آمادہ ہوتے آپ شرارت پہ آمادہ ہوتے ظاہر سی بات ہے جان جلے گی تو آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتا تو اللہ کے نبی نے اس لئے بائیال غرر کو دھوکے کو خاص طور سے نہ دھوکہ دینا اور نہ دھوکہ کھانا لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام نہ نقصان پہنچانا اور نہ نقصان اٹھانا دونوں چیزیں اسلامی شریعت میں ہمارے اور آپ کے لئے ناجائز کی ہیں آپ اگر ایسا کام کرتے ہیں جس میں دوسرے کا نقصان ہے دوسرے کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے دھوکے میں رکھنا چاہتے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے اسی طریقے سے پانچویں چیز ہے کہ دھوکے تجارت کے اندر سچائی ہونی چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ کی بہت ساری قسم ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک دو بات ذکر کرتا ہوں ایک ہے آئیب کو چھپانا یہ بھی جھوٹ ہے کوئی سامان آپ بیچ رہے ہیں سامان کے اندر کوئی آئیب ہے تو آئیب دار سامان کو آپ بیچ سکتے مل یہ میز ہے یہ جونہ ہے پرانا اوپر آپ نے کلر لگا دیا لاکر کے آپ نے پلائی لگا دیا لکلی اندر کی بہت پرانی ہے اب اس میں آئیب ہے آپ اس کو بیچ سکتے لیکن آپ حریدار کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو اس کی کوالٹی ایسے ایسے ہے آپ یہ کہہ کر کے بیچیں کہ یہ نیا ہے یہ دس سال چلے گا اس پہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ سب اپنے ہاتھ سے کیا ہے یہ جائز اور درست نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیب کو چھپا کر بیچنے کو تجارت میں بے برکتی کا ذریعہ بتایا اگر سچ بولتے ہیں اور بات کلیر کرتے ہیں تو بے میں برکت ہوگی اور اگر جھوٹی بات کرتے ہیں وہ کتمہ اور چھپا لیتے ہیں کوئی چھپا لیا آپ کوالٹی چھپاتے ہیں آپ کوئی مقدار چھپاتے ہیں آپ اس کی گنتی چھپاتے ہیں آپ اس میں کوئی چھوٹی دھوکے کی چیز بیٹ دور سے رکھتے ہیں تو کہا موحقت بارکت بائیہما بائی کی برکت ختم ہو جائے گی وہاں آپ تو خرید لیں گے آپ کو بظاہر لگے گا کہ ہاں ہو گیا منافع ایک لاکھ مل گیا لیکن اسے ایک لاکھ میں اس پیسے میں آپ کو برکت اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ایسی جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا آپ کا سامان ہے دس روپے کا سامان ہے آپ بیس میں بیچ سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جھوٹی قسم کھانے کی ضرورت نہیں اب بہت سے لوگ تو جھوٹی قسم میں غیر اللہ کی قسم بھی شامل کر دیتے قسم اللہ کی ہونی چاہیے جب بھی آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ کی قسم کھائیں غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں اور اللہ کی قسم بھی آپ کھائیں تو سچی بات پر کھائیں جھوٹی بات پر نہ کھائیں بہت سے لو کہہ رہے ہیں قسم تو کھایا اللہ کی نہ کہاں غیر اللہ کی کھایا لیکن بات تو جھوٹی ہے نا اتنے کا بھاؤ ہے اتنے کا ریٹ ہے اتنا مال ہے ایسا ہے ویسا پتہ لگا سب جھوٹی چیز ہے تو دونوں چیز ہے غیر اللہ جان کی قسم ماں کی قسم روزی کی قسم دھرتی کی قسم زمین کی قسم لڑکے کی قسم یہ ساری چیزیں جائز اور درست رہی ہیں اللہ کی قسم ہونی چاہیے اور صحیح بات پر ہونی چاہیے آپ دس کا دس روپیہ نفع لیں پانچ لیں وہ آپ کا اپنا بزنس ہے لیکن آپ اس میں جھوٹ شامل کر دیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے تو اس چیز پر آپ دھیان رکھیں اور آخری بات وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤ آخری بات ناپ تول میں بالکل کلیرنس ہونا چاہیے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے یہ گدستہ قوموں کے عذاب کا ایک بہت بڑا سبب رہا ہے حضرت شویب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ناپ تول میں کمی کر جب کسی سے لینا ہوتا تھا تو زیادہ لیتے تھے ارے بھائی اور رکھو ابھی کاتا بلکل برابر ہے ادھر نہیں آیا اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے کم دیتے تھے ناپتے تھے جو ناپنے کا پیمانہ ہوتا تھا اس میں کچھ دھوکہ کرتے تھے واللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا فَعَقَدَتُهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَسْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ زلزلے کا عذاب آ گیا اور جہاں بیٹھے تھے وہیں گھٹنا توڑ کے بیٹھ گئے سب کے سب مر گئے اس عذاب کے شکار ہو گئے تو ان کا جرم یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ کے لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اور کمی کرتے تھے تو یہ آیتِ قریمہ نازل ہو وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ وَيْلُ ہو تَبَاحِي ہو جہنم کی خوخار وادی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا چھوٹا سا کہ آیتِ قریمہ نازل ہو ہی مدینہ والوں کے بارے میں اور خاص طور پر ایک ابو جوہینہ نام کا غالباً آدمی تھا کہا اس کے بارے میں وہ کیا کرتا تھا وہ دو برطن بنا کے رکھا تھا جیسے سا ہوتا ہے نا ہم لوگ اسے فطرہ نکالتے یا ہمارے ہاں کوئی ناپنے کی چیز ہوتی کہ اس میں ایک کلو آتا تو سا چلتا تھا سا اور مدھ تو ایک پیمہ نا اسی سے ناپتے تو کہا وہ دو سا بنا کے رکھا تھا ایک اپنے لیے یعنی لینے کے لیے اور ایک دینے کے لیے تو جو لینے والا تھا اس کو بڑا بنا رکھا تھا دوسروں سے لینا ہوتا کہا یہ سا ہے لے جاؤ اس میں لے آؤ اب پتہ لگا اس میں تین کلو آنا جا رہا اب دوسرے سے تین کلو لے لیا تیس روپے میں اور جب اپنا دینا ہوتا تھا تو اپنا والا چھوٹا بنا کے رکھا تھا اس سے ناپ کے دیتا تھا پتہ لگا دو ہی کلو دے رہا اس کا بھی تیس روپے لے رہا تم کو دے دیا ہے ایک سا نہ تیس روپے لاؤ اب پتہ لگا وہ دو کلو ہے اور اپنا جب لیتا ہے تو وہ اپنا بڑا والا سا دیتا ہے اس سے تین کلو لے لیتا ہے تو یہ دھوکہ کرتا تھا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ تَتفیف ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہو وَيْل کا مطلب تباہی ہو اور بربادی اور مفسرین لکھا کہ وَيْل جہنم میں ایک خاص وادی کا نام ہے جہاں خون اور پیپ بہ کر کے جمع ہوگا اور اسی میں اس آدمی کو ڈال کر کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ تجارت کے ان عذاب کو سیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو جانتا ہے وہ دوسرے کو بتائے جو نہیں جانتا ہے وہ سیکھیں پہلے آپ پڑھو سمجھو پوچھو اپنے امام صاحب سے پوچھو اپنے علماء سے پوچھو جو لوگ اس سلسلے میں جانکار ہیں ان سے پوچھو ایسے ہی مارکٹ میں آپ اتر کر کے کسی بھی کاروبار کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کرنا شروع کر دیں اور کہہ دے کہ میں دھندہ کر رہا ہوں میں بزنس کر رہا ہوں میں کمائی کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو کمائی نہ حاصل ہو اللہ کے لانت کے آپ مستحق ہو جائیں گناہ کے اندر آپ کا قدم چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ بھی ڈوب ہو جائے اس لیے ہمیں اور آپ کو تجارت کے سلسلے میں بہت سعودانی برتنی ہوگی بہت عظیم کام ہے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ریڑ کی ہڈی ہے مال مال نہیں ہوگا تو دنیا میں کوئی پوچھے گا اللہ پوچھے گا لیکن دنیا کا آدمی نہیں پوچھے گا مال ہے تو ہر کوئی پوچھے گا آج کا زمانہ تو ایسا ہوگا کہ آپ کے مال نہیں تو آپ کا بھائی نہیں آپ کا خیر کھا آپ کا باپ آپ کا خیر کھا نہیں پڑوسی آپ کا خیر کھا نہیں ہے آپ کا رشتہدار آپ کا خیر کھا نہیں ہے مال کمانا یہ ہمارے اور آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے تو آپ مال کماؤ لیکن جائز طریقے سے شریعت میں جو اس کے وصول بتائے ہیں جو زوابط بتائے ہیں الزوابط اور وصول کی روشنی میں آپ کماؤ اور یہ باپ بہت وسیع ہے حرام کا دروازہ یہ بہت کم ہے حلال کا دروازہ بہت وسیع ہے آپ حلال طریقے سے روزی کمانا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین کھلی ہوئی ہے کوئی بھی چیز جو حلال ہو آپ کر کے اپنے بزنس کو اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکتے ہو اور اچھا منافع اچھا پرافٹ کما سکتے ہو اپنی دنیا کو بھی اس کے ذریعے سے بہتر بنا سکتے ہو اور آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تجارت کے اسلامی اصول اور آداب کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور دنیا میں رزق حلال کی سعادت اتا فرمائے حرام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو دور رہنے اور بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور زندگی میں کبھی بھی ہم اور آپ اس گناہ کے اندر شامل نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو چاہے وہ ربا کی شکل میں ہو چاہے سود کی شکل میں ہو یا دوسری برائیوں کی شکل میں ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العالم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتکا یا رحم الرحمن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی